گنتی تیتیسمہ باب جب بنی اسرائیل موسیٰ اور حارون کے مطاحت دل باندھے ہوئے ملک مصر سے نکل کر چلے تو زیل کی منزلوں پر انہوں نے قیام کیا اور موسیٰ نے ان کے سفر کا حال ان کی منزلوں کے مطابق خداوند کے حکم سے کلم بند کیا سون کے سفر کی منزلیں یہ ہیں پہلے مہینے کی پندھرویں تاریخ کو انہوں نے رمسیس سے کوچھ کیا فصہ کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے اس وقت مصری اپنے پہلوٹھوں کو جن کو خداون نے مارا تھا دفن کر رہے تھے خداون نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی سو بنی اسرائیل نے رمسیس سے کوچھ کر کے سکات میں دیرے ڈالے اور سکات سے کوچھ کر کے اجتام میں جو بیابان سے ملا ہوا ہے مقیم ہوئے پھر اجتام سے کوچھ کر کے فی اکھرات کو جو باغ سفون کے مقابل ہے مڑ گئے اور مجدال کے سامنے دیرے ڈالے پھر انہوں نے فی اکھرات کے سامنے سے کوچھ کیا اور سمندر کے بیچ سے گزر کر بیابان میں داخل ہوئے اور دشت اجتام میں تین دن کی راہ چل کر مارا میں پڑاؤ کیا اور مارا سے کوچھ کر کے علیم میں آئے اور علیم میں پانی کے بارہ چشمیں اور خجور کے ستر درخت تھے سو انہوں نے یہیں دیرے ڈال لیے اور علیم سے کوچھ کر کے انہوں نے بہیرہ کلزم کے کنارے ڈیرے کھڑے کیے اور بہیرہ کلزم سے چل کر دشت سیان میں خیمہ زن ہوئے اور دشت سیان سے کوچھ کر کے دفقہ میں ٹھہرے اور دفقہ سے روانہ ہو کر علوس میں مقیم ہوئے اور علوس سے چل کر رفدیم میں ڈیرے ڈالے یہاں ان لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا اور رفدیم سے کوچھ کر کے دشت سینہ میں ٹھہرے اور دشت سینہ سے چل کر کبروت ہتدا میں خیمے کھڑے کیے اور کبروت ہتدا سے کوچھ کر کے خسرات میں دیرے ڈالے اور خسرات سے کوچھ کر کے رتما میں دیرے ڈالے اور رتما سے روانہ ہو کر ریمون فارس میں خیمے کھڑے کیے اور ریمون فارس سے جو چلے تو لبنہ میں جا کر مقیم ہوئے اور لبنہ سے کوچھ کر کے راسیہ میں دیرے ڈالے اور راسیہ سے چل کر کہی لاتا میں دیرے کھڑے کیے اور کہی لاتا سے چل کر کوہ سافر کے پاس دیرہ کیا کوہ سافر سے کوچھ کر کے حرادہ میں خیمہ زن ہوئے اور حرادہ سے سفر کر کے مقلوت میں قیام کیا اور مقلوت سے روانہ ہو کر تحت میں خیمے کھڑے کیے اور تحت سے جو چلے تو تارہ میں آ کر دیرے ڈالے اور تارہ سے کوچھ کر کے مطقہ میں قیام کیا اور مطقہ سے روانہ ہو کر حشمونہ میں دیرے ڈالے اور حشمونہ سے چل کر مسروت میں دیرے کھڑے کیے اور مسروت سے روانہ ہو کر بنی یکان میں دیرے ڈالے اور بنی یکان سے چل کر ہور ہجداد میں خیمہ زن ہوئے اور ہور ہجداد سے روانہ ہو کر یوتباتہ میں خیمے کھڑے کیے اور یوتباتہ سے چل کر عبرونہ میں دیرے ڈالے اور عبرونہ سے چل کر حسون جابر میں ڈیرہ کیا اور حسون جابر سے روانہ ہو کر دشت سیعن میں جو قادس ہے قیام کیا اور قادس سے چل کر کوہِ ہور کے پاس جو ملکِ عدوم کی سرحد ہے خیمہ ظن ہوئے یہاں حرون کہن خداون کے حکم کے مطابق کوہِ ہور پر چڑ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے ملکِ مصر سے نکلنے کے چالیسویں برس کے پانچویں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہیں وفات پائی اور جب حرون نے کوہِ ہور پر وفات پائی تو وہ ایک سو تئیس برس کا تھا اور اراد کے کنانی بادشاہ کو جو ملکِ کنان کے جنوب میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی اور اسرائیلی کوہِ ہور سے کوچھ کر کے زلمونہ میں ٹھہرے اور زلمونہ سے کوچھ کر کے فنون میں دیرے ڈالے اور فنون سے کوچھ کر کے عبوت میں قیام کیا اور عبوت سے کوچھ کر کے اے عبریم میں جو ملکِ معاب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے اور عیم سے کوچھ کر کے دبون جد میں خیمہ زن ہوئے اور دیبون جد سے کوچھ کر کے علمون دبلہ تائیم میں خیمے کھڑے کیے اور علمون دبلہ تائیم سے کوچھ کر کے عبراہیم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرہ کیا اور عبراہیم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقعہ ہیں خیمہ زن ہوئے اور یردن کے کنارے بیتِ یسموت سے لے کر عیبل سیتیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے اور خداون نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقعہ ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملکِ کینان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بھتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو اور تم کرا ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراس کے طور پر بانٹ لینا جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراس دینا اور جس آدمی کا کرہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصہ میں ملے تم اپنے ابائی قبائل کے مطابق اپنی میراس لینا لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دوگے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوں میں کانٹے ہوں گے اور اس ملک میں جہاں تم بس ہوگے تم کو دیکھ کریں گے اور آخر کو یوں ہوگا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا